حضرین اکرام حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے شریعت کا علم کتاب و سنت کا علم کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے دور خلافت میں ملک شام جا رہے تھے راستے میں آپ مقام سرگ ایک جگہ پڑی مقام سرگ جب حضرت عمر فاروق مقام سرگ میں پہنچے تو معلوم یہ ہوا کہ ملک شام میں تعون کی بیماری پھیلی ہوئی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کنفیوز ہو گئے کیا کیا جائے آگے بڑھا جائے یا پیچھے چلے جائے ابھی اس معاملے میں لوگ کنفیوز تھے آپس میں مشورے ہو رہے تھے باتیں ہو رہی تھی حضرت عبد الرحمن ابن عوف آگے بڑے مسند احمد کی صحیح روایت ہے انہوں نے کہا کہ اس بارے میں میرے پاس ایک علم ہے میرے پاس ایک حدیث ہے میں نے اللہ کے پیارے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے گئے سنا ہے کہ اگر تم کسی سرزمین پر جاؤ اور وہاں تاؤن کی بیماری پھیلی ہوئی ہے تو اگر تم وہاں نہیں گئے ہو تو آگے مت بڑھو اور اگر تم جس سرزمین پر ہو وہاں تاؤن کی بیماری پھیل چکی ہے تو وہاں سے فرار مت اختیار کرو وہاں سے بھاگو مت محترم ناظرین کرام یہ حدیث سنائی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہی سے واپس چلے آئے آگے نہیں بڑھے یہ ہیں حضرت عبد الرحمن ابن عوف اور ان کے علم کا یہ حال ہے حضرت عمر فاروق کے زمانے میں ایک بار ایک صحابی نے حضرت عمر سے پوچھا کہ اگر کوئی آدمی نماز کی حالت میں بھول جائے دو رکعت کی جگہ تین رکعت پڑھ لے تین رکعت کی جگہ چار رکعت پڑھ لے تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے وہاں پر جتنے لوگ موجود تھے سب سے پوچھا کیا اس سلسلے میں آپ لوگوں کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ہے حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے کہا کہ ہاں میرے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث موجود ہے اور وہ حدیث کیا ہے کہ اگر تم کو نماز میں شک ہو جائے اگر تم کو یہ شک ہو کہ تم نے دو پڑی ہے یا تین پڑی ہے تو دو پر اپنے دل کو مطمئن کر لو اور باقی نماز پوری کر لو اگر تم کو شک ہے کہ تین پڑی ہے کہ چار پڑی ہے تو تین کا اعتبار کیا جائے گا اور اسی اعتبار سے باقی نماز پوری کی جائے گی یہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے یہ حدیث پڑھ کر سنا دی